شریر میں سوجن کئی کارڈنوں سے آ جاتی ہے ایک بار سوجن آنے کے بعد اسے آسانی سے کم نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن کچھ ویٹامین اور سپلیمنٹ سے اسے کم کرنے میں کام کرتے ہیں سوجن کم کرنے میں ویٹامین اور سپلیمنٹ میں کیا لینا چاہیے اور کون زیادہ اثر دار ہوگا یہ جاننا بہت ضروری ہے ویٹامین اور سپلیمنٹ اگر صحیح انپات میں لیا چاہیے تو وہ فائدہ کرتے ہیں تو چلیے جانے سوجن ختم کرنے کے لیے ویٹامین یا سپلیمنٹ میں کن چیزوں کو لے اور کیسے لیں ویٹامین اے ویٹامین اے رکھ پرتی رو دھک چھمتہ کو بڑھانے کا کام کرتا ہے یہ شریر کی سوجن کو دور کرنے میں بھی مددگار ہے اس کے لیے آپ ویٹامین اے یک دودھ دہی گاجر پتے دار سبزیاں آدھی خوب کھائیں بروملین بروملین دنتناک اور پیر کی سرجری کے بعد سوجن کو کم کرنے میں کافی مددگار ہوتا ہے بروملین کیپسول یا ٹیبلٹس کے روپ میں لیا جا سکتا ہے کیونکہ جوس پینے میں پریاب ماتر میں شریر کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے ویٹامین اے اینٹی آکسیڈینٹ سے بھڑی ویٹامین ای ایمیونیٹی سسٹم بدھانے کے ساتھ ہی شریر سے سوجن کو کم کرنے کا کام کرتی ہے جیتون کے تل، بادام، مونگفلی، ڈیری، اتپاد، پتے دار ساگ اور انازادی سے بھرپور ماتر میں ویٹامینی ہوتا ہے لہسن لہسن بھی سوجن روڈھک ہوتا ہے ماش پیشی اور بلڈ شرکولیشن کو بھی بہتر بناتا ہے سوجن اور سر درد کو دور کرنے کے لیے روز کچھا لہسن خانے کی عادت ڈال لیں